بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امتیار سیال آپ دیکھنے سیال اسٹیٹ کا یوٹیوب میں انفرمیشن چینل لیٹرٹو ریال اسٹیٹ امید کرتا ہوں سب دوست خرید سے ہوں کہ آج ہم ملتان کو ڈسکس کریں گے میرے ملتان والے بھائی جو ہیں دیکھنے والے ویوز ان کو میرا سلام اسپیشل اوگسیز پاکستانیوں کو سرمایہ کہاں پہ لگانا ہے یہ کافی دوست پوچھتے ہیں اسپیشل ملتان کے دوست میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جنوبی پنجاب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بہترین پرجیکٹ بی ایچ ملتان کے نام سے اور اتنا زبردست ہے اس کی اگر ہم لیوٹ کی بات کرتے ہیں اس کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں اس کے میپ کی بات کرتے ہیں اس کی دیویلمنٹ کی بات کرتے ہیں اس کے روڈ نیٹورس کی بات کرتے ہیں اپروچز کی بات کرتے ہیں فسیلٹیز کی بات کرتے ہیں یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے اندر کے آپ کو یہ چیزیں کس سٹینڈر کی مل رہی ہیں لیونگ سٹینڈر آپ کا وہاں پہ کیا ہو گیا میارات زندگی وہاں پہ کیسے وہ ترتیب دے رہے ہیں کیسے بنیں گے یہ ساری چیزیں پروجیکٹ کی جھان ہوتی ہیں اگر یہ چیزیں لوز ہوں اور ڈیڈ نہ ہوں تو میرے خیال میں کوئی بھی پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوتا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دی ایچ ملتان کا اس کو کریڈٹ دینا ہوگا کہ اس نے جس طریقے سے ان چیزوں کے اوپر کام کی ہے میں اینی شہد وہاں پہ وزٹ کرتا رہتا ہوں اور الحمدللہ سے دوہزار بائیس کے جون تک سیال سٹیٹ دی ایچ ملتان میں بھی ہوگی اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس پروجیکٹ کو ہم اسی طرح ڈیل کریں جس طرح ہم دی ایچ لاہور کے پروجیکٹ کو ڈیل کرتے ہیں کیونکہ اس میں جان ہے اس میں ہم انویسٹرز کو اگر مشرع دیتے ہیں تو وہ نقصان نہیں اٹھائیں گے اس میں وہ فائدہ اٹھائیں گے اینڈ یوزر کے لیے بہت سوٹیں بھلے یہ وہاں پہ وہ اگر گھر بناتا ہے یہ چیزیں بسکلی تو میرا کام یہ کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکٹ میں آپ نے آنا ہے یہ چملتان میں آپ نے انویسمنٹ کرنی آپ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے تو الحمدللہ میں جب یہ پروجیکٹ کے اوپر بات کرنا شروع کی تھی تو سترہ لاکھ سولہ لاکھ روپے کا پانچ ملہ تھا ستر لاکھ روپے کا کنال تھا اور پنتالیس اور چالیس پنتالیس اپچاس کی بریکٹ میں آٹھ ملہ کا پلوٹ میں تھا ان ریٹوں کو اگر ہم آج کمپیئر کرتے ہیں تو دیکھنا یہ کیا ہے جو میں نے وہ بات کی تھی سچ ہوئی ثابت یا نہیں ہوئی یا اس کے پاس پاس بھی گئی ہے یا نہیں گئی تو اس لیے میں ریٹ میں اس لیے کے بیٹھاؤں کہ آپ لوگوں کو وہ بتاؤں کہ کنال کا کیا ریٹ ہے پانچ ملہ کا دس ملہ کا اور آٹھ ملہ کا وہاں پہ کیا ریٹ ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی ای ڈی ہو جائے کہ وہاں پہ بہترین ہو رہا ہے جب بہترین کب ہوتا ہے ریٹ کب آپ کرتے ہیں فیلحال مارکیٹ میں وہاں پہ تھوڑا سا ٹھراؤیا ہوا ہے رکی ہوئی ہے وہ اس کی وجہ بھی آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ رکی کیوں رکی اس وجہ سے کہ جب بیلٹیں بہت جس طرح پروجیکٹ ماشاءاللہ وہ کامیابی سے لے کے جارے جنہوں نے بہترین ٹائم کے اوپر بہترین پروجیکٹ جو چھوٹے پروجیکٹ جو زون میں ہوتے ہیں ابھی ایک بلوک کی کراچی کے نام سے جو انہوں نے بیلٹنگ کی بیچ میں جو فائز کی بیلٹنگ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں تو ایک دم مارکیٹ میں زیادہ پلانٹس آتے ہیں جب زیادہ پلانٹس آتے ہیں تو پھر آپ کو مینس کے پلانٹس زیادہ ہوتے ہیں آپ کو زیادہ پلانٹس ملتے ہیں مارکیٹ تھوڑا سا ٹھرا ہوتی ہے پرچیزر کے پاس آفشنز زیادہ ہوتے ہیں جب پرچیزر کے پاس آفشنز زیادہ ہوتی ہیں تو پھر مارکیٹ میں ٹھرا ہوتا ہے جب یہ ساری چیزیں ہٹ جاتی ہیں پھر روٹین بارکوں میں مارکیٹ بہترین پرفارم کرتی ہے فیلالہ ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ ریٹ کیسے ہیں اب ہم ڈی بلوک کو ڈسکس کرتے ہیں ڈی بلوک میں ایک کروڑ دس سے لے کر ایک کروڑ چالیس تک ریٹ ہیں اگر ہم یہ کیونکہ بلوارز کے حساب سے چاہ رہے ہیں اگر ہم بوسن روڑ سے انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ اینڈ بی بلوک ہے اس کے اوپر ایک کروڑ دس سے لے کر ایک کروڑ چالیسی وہی پلات ہیں جو ستر اور نوے کی بریکٹ میں گھوم رہے تھے اور بی ٹو میں نائنٹی فائی ٹو ایک سو چالیس کی بریکٹ میں ای میں نائنٹی فائی ٹو ایک سو پنتالیس کی بریکٹ میں آئی میں ایک سو تیس سے ایک سو پینسٹ کی بریکٹ میں ایچ بلوک پزیشن ایک کروڑ تیس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ ستر لاکھ کی بریکٹ میں کے بلوک ایک کروڑ تیس سے ایک سو ساٹھ کی بریکٹ میں جی بلوک ایک کروڑ سے ایک سو تیس کی بریکٹ میں ایف بلوک نائنٹی فائی ٹو ایک سو تیس کی بریکٹ میں ای بلوک کروڑ سے لے کر ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے تک ای بلوک میں ال بلوک میں نائٹری فائٹو اہ سو تیس ایم بلوک میں ایک سو پچیس او دو کروڑ کی بریکٹر میں یہ پسیشن پلات ہیں اور این بلوک میں ایک کروڑ دس سے ایک سو پچاس تک بہت سدب دس ریٹیں بہت سدب دس انکریز ہوا ہے بہت سدب دس پرافت ایس کے اندر اور او بلوک میں ایک سو بیس سے ایک سو پچپن تک vem ایک سو بلوک میں کروڑ سے ایک سو تیس تک ایس میں پوچھتا کوئی نہیں تھا اور آگے آر بلوک پوزیشن ہے ایک کروڑ پندرہ سے ایک سو پچاس تک کیو بلوک میں پوزیشن ہے ایک کروڑ پندرہ سے ایک سو ساٹھ تک اور یو بلوک میں ایک سو دس سے ایک سو پچاس تک اس میں یو میں دس ملہ میں پوزیشن ہے کنال میں پوزیشن نہیں ہے آگے ایکس میں دیکھتے تو نائنٹی فائی سے ایک سو تیس کی بریکٹ تک اور وائے میں نائنٹی فائی تو ایک سو بیس تک جو پوچھتا نہیں تھا ایکس اور وائے کو پوچھتا ہی نہیں تھا کوئی و کو کوئی نہیں پوچھتا تھا و او و او او اسی لاکھ سے ایک سو پچیس تک یہ وہ پلوٹ ہیں جو پنتالیس لاکھ روپے میں فائل کے ریٹ میں ملتے تھے اور ابھی ما شاء اللہ سے اگر پنتہ پچاس کو بھی آپ کنسیڈر کریں تو پچاس سو پچاس جن کے ابھی بھی سیونٹی فائی لیک پرافٹ انہوں نے گین کی ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں بی وان میں تو ساٹھ لاکھ سے لے کر پچتر لاکھ تک دس ملے کا ریٹ ہے اور وہ بہت زبدیس ریٹ ہے بہت زبدیس میں سمجھتا ہوں یو بلوک میں ستر لاکھ سے اسی لاکھ تک یہ پزیشن پلات ہیں یو بلوک میں دس ملہ پزیشن ایک کنال میں پزیشن نہیں پی وی بلوک میں پچپل لاکھ سے ستر تک آٹھ ملے کا ریٹ ہے اور پی بلوک میں تھارڈی ایڈ سے ففٹی تک پانچ ملے کا اور اس میں آگے پی بلوک میں بھی یہی ریٹ ہے یعنی کہ ٹی بلوگ میں بھی تھارٹی ایٹ سے ففٹی ٹو کی بریکٹ میں ریٹ ہے وی بلوگ میں پانچ ملک چھتیس راق سے پچاس کی بریکٹ میں وہاں پہ بھی ریٹ ہے اور اے میں دو کنال ہے اور ان بلوگ میں دو کنال کا جو ریٹ ہے وہ تین دو اسی دو ساٹھ تھے شروع تھا تین سوہ تین کی بریکٹ میں وہاں پہ یہ ریٹ ہے کمرشل کے بھی مختلف ریٹ ہیں لیکن کمرشل کی اپ ڈیٹ میں لیدہ سے دوں گا سارا آپ کو بتاؤں گا کہ کمرشل کی سورہ تعلوہ پہ کیا ہے اب ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کرنی اب میں نے جو آپ سے شروع میں کافی چیزیں ڈسکس کی تھی کہ اس کو کیا چیزیں جو پرموٹ کر رہی ہے کیا چیزیں کہ ایک تو اس کی لوکیشن بہت زبردہ سے پرجیکٹ پورے کی لوکیشن بہت زبردہ سے اور کمرشل کے ساتھ انہوں نے بہت زبردہ اٹیچ کی ہے سیکٹرس کے اندر کیو بلوگ کے اندر کمرشل ہر بلوگ کے اندر انہوں نے کمرشل دیا ہے بلوگ کے اندر کمرشل وہاں پہ پلازے بھی بننا شروع ہو گئے جو سب سے بڑی بات ہے وہ تین سو فٹ وائیڈ ہے جو کراس وائیڈ دیا ہے محسن روڈ سے مطل روڈ تک اور پھر کراس جو روینزا کی طرف جاتا ہے اور ادھر ہم بلیوار جو جاتا ہے بیک سیٹ پہ اگر ہم جاتے پاکی سنٹر سکیر سے کراس کرتا ہوا یہ روڈ بہت زبادہ سے اندر حدود دیا ہے بہت زبادہ سے اندر اور مختلف پروجیکٹ بانے ہیں جی کیونکہ ابھی ارلی اسٹیج ہے جیسے جیسے یہ مچور ہوتا جائے گا ساری چیزیں کمپلیٹ ہو کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گی تو پھر یہاں پہ لوگوں کا خواب ہوگا اسپیشلی ڈی ایچے ملتان میں ان لوگوں کا خواب ہوگا جو ملتان میں مختلف پوش سوسائٹیز میں رہ رہے ہیں لیکن میں کافی ملتان دیکھا ہے میں نے کینٹ کے علاوہ مجھے تو ایسی جگہ نہیں لگی کہ وہاں پہ بہت سٹینڈر کی چیزیں واپٹا ٹون دیکھ لیں ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی ڈیویلمنٹ ہے جو ان کا سٹینڈر ہے جو ان کے روڈ نیٹ ورک ہے جو اس کی لوکیشن ہے یہ ساری چیزیں آپ کو پروفٹ دینے والی یہی چیزیں ہوتی جو انیسٹر کو پروفٹ دیتی ہیں یہی چیزیں ہوتی جو انیسٹر کو سکون دیتی ہیں اور ایک بہترین سٹینڈر لائف دیتی ہیں جہاں پہ آپ رام سے رہ سکتے ہیں تو میری گزارے سے سیال اسٹیٹ کے اسٹیٹ بھی انشاءاللہ وہاں پہ بنے گی اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس جہاں پہ سٹرونگ ٹیم میں آپ اگر سیل پرچیس کے حالے سے رابطہ کرنا چاہیں تو نمبر ساتھ میں دیا ہوتا ہے تو آپ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو بہترین سروسز پروائیڈ کی جائیں گی آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اللہ حافظ